میرے سسر اپنی جائداد میں سے میرے شہر کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تھے وجہ یہ تھی کہ میرے شہر ان کی سکی اولاد نہیں تھے میرے سسر اکیلے ہی کپڑے کی چار فیکٹروں کے مالک تھے میرے سسر افسر بیمار رہتے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میرے سسر کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے وہ ایک سال تک ہی زندہ رہ پائیں گے میں نے چھوٹی بہن سے کہا کہ وہ میرے سسر سے شادی کر لے سال بعد جب وہ مر جائیں گے ہماری ہو جائے گی اور پھر ہم خوب عیش کریں گے میری بہن نے میری بات مان لی اور میں نے بہن کی شادی سسر سے کروا دی مگر سسر تو اب پہلے سے بھی زیادہ جوان ہونے لگے تھے ایسے ہی سال گزر گیا مگر سسر کو موت نہ آئی بہن ہر وقت مجھے کوستی رہتی کہ تمہارے سسر کب مریں گے انہوں نے تو میرا جینہ حرام کر دیا ہے ایک روز رات کے وقت بہن کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی میں بھاگ کر سسر کے کمرے میں گئی تو میری جان نکل گئی کیونکہ سسر نے تو میری بہن کو میرا نام فردوس ہے میں میڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں ہم دو ہی بہنیں ہیں میری بہن تانیاں مجھ سے ایک سال چھوٹی تھی ہم دونوں بہنوں میں بہت زیادہ محبت تھی ہماری آپس میں بہت بنتی تھی ایک دوسرے کے بغیر ہمارے حالت سے نیوالہ نہیں اترتا تھا ہمارے ماں باپ بھی ہماری ہر جائز خواہش پوری کرتے تھے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے خدا نے ہم دونوں بہنوں کو حسن کی دولت سے نوازا تھا اور ہمیں اپنے حسن کا بہت اچھے سے اندازہ بھی تھا میں اس وقت کالج میں بارویں کلاس میں پڑتی تھی میرے لئے رشتوں کی لمبی لائن لگی رہتی تھی لڑکے مجھ سے بات کرنے کے لئے مرے جاتے تھے مگر میں کسی کو مو نہیں لگاتی تھی میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کسی بہت امیر خاندان میں شادی کرنا چاہتی تھی میرے خواب بہت زیادہ اونچے تھے مگر اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لئے میں کوئی غلط راستہ نہیں اپنانا چاہتی تھی بلکہ جائز طریقے سے اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتی تھی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ایک شہزادہ آئے اور مجھے بیع کر لے جائے وہ شہزادہ میری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر دے مجھے آج بھی وہ دن جاد ہے جب کالج میں ایک لڑکی سے میری دوستی ہوئی تھی وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ بہت معمولی شکل و صورت کے لڑکی تھی اس نے میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور میں نے بھی اس سے دوستی کر لی تھی وہ مجھ سے بہت باتیں کیا گرتی تھی اب میں تو اکثر اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی پھر ایک دن اس کے گھر میں میری اس کی ایک کزن سے ملاقات ہوئی وہ بہت امیر اور خوبصورت انسان تھے مجھے دیکھ کر تو ان کی نظریں مجھ پر ہی اٹک گئی تھی کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئے تو مجھے کہنے لگے آپ کی تعریف آپ کو میں نے پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا تب ہی میری سہیلی آلیا نے اسے بتایا کہ یہ پھر دوست ہے یہ میری بہت اچھی دوست ہے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی وہ جاتے جاتے ایک بار پھر بھر پور نظر مجھ پر ڈال کر گیا تھا رات کو ہی اس کا میسی جا گیا وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا وہ میری خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا اور مجھے کیا چاہیے تھا میں تو یہی چاہتی تھی کہ کوئی امیر انسان میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر مجھ سے شادی کر لے اور باقی کی زندگی میں عیش و عشرت کے ساتھ گزار دوں میری یہ مراد پوری ہو رہی تھی میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا دن تو جیسے پر لگا کر اڑ رہے تھے اپنی خوشیوں میں مگن میں نے آلیا کے رویے کی طرف نہیں دیکھا تھا وہ دن بہ دن مجھ سے دور اور بیزار ہوتی جا رہی تھی وہ میری بہت اچھی دوست تھی اب اس نے اور بہت سے دوستیں بنا لی تھی اور وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی خیر میں نے اس بات کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا پھر ایک دن میں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی جب آلیا میرے پاس آئی اس وقت میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی آلیا نے مجھ سے کہا میں تمہارے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں میں اٹھ کر اس کے ساتھ ایک الگ گوشے کی طرف آ گئی وہ آج معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی اس نے کہا یہ بات کرنا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا مگر کیا کروں تمہیں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے تم سے میری بہت اچھی دوستی رہ چکی ہے پھر دوست میں نے سچے دل سے تمہارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا کہ تم مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی مگر پھر تم نے میرے کزن انور کی دوستی کا ہاتھ کام کر اچھا نہیں کیا اس بات پر میں نے چونکر آلیا کی طرف دیکھا تھا کیونکہ انور نے کہا تھا کہ ہمارے دوستی کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا تو پھر آلیا کو کیسے پتہ چل گیا میرے انداز پر وہ افسردہ انداز میں مسکرائی تھی زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس دن تمہیں اس نے پہلی دفعہ میسج کیا تھا تب اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ وہ تمہیں پھسا کر رہے گا مگر میں نے اس کی بات کی نفی کر دی تھی کہ فردوست ایسی لڑکی نہیں ہے مگر تم نے تو مجھے شرمندہ کروا دیا فردوست تم نے تو اسے بہت اچھا ریسپونس دیا تھا تم جانتی ہو انور میرا منگتر ہے چند مہینے کے بعد ہماری شادی ہونے والی ہے مگر میں اس کی اس کھٹیا طبیعت کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتی مجھے لگا تھا کہ فردوست تم دوسروں سے مختلف ہو مگر میرے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تم بھی عام سی لڑکیوں جیسے ہی نکلی جو کسی بھی مرد کی ذرا سی تاریخ پر اس کے سامنے بچھی جاتی ہیں آلیہ اپنی بات کر کے چلی گئی تھی مگر مجھے شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں دھکیل گئی تھی ہر کوئی مجھے اپنا مزاق اڑاتا ہوا نظر آتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے ساری دنیا مجھ پر ہس رہی ہے گھر آنے کے بعد جب میں نے انور سے ان باتوں کا تذکرہ کیا تو پہلے تو اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی مگر پھر اس نے ان سب باتوں کو مان لیا تھا میں نے اسے کھری کھری سنائی اور پھر اسے بلوک کر دیا اور اس کے بعد اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا یہ میری زندگی کا ایک بہت تلخ تجربہ تھا اور میں نے اس تجربے سے بہت بڑا سبق حاصل کیا تھا اس کے بعد میں اپنی پڑھائی میں لگ گئی تھی مجھے اڑکٹ کا کوئی ہوش نہیں تھا ایف اے میں نے بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا اب میں بی اے کر رہی تھی ایک بار ہمارے کالیج میں بہت بڑا فنکشن ہوا تھا تب یہاں بہت امیر لوگ مہمانیں خصوصی بن کر آئے تھے ان میں سے ایک شخصیت جن کا نام مبین تھا وہ مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھے تھے انہوں نے کالیج کے ریکارڈ سے میرا ایڈریس اور فون نمبر حاصل کیا تھا رات کو ہی مجھے ان کی کال آگئی تھی جب انہوں نے اپنا تارک کروایا تو ایک پل کو میں تو حیران رہ گئی مگر میں نے جلدی ہی خود پر کابو پا لیا تھا انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا وہ مجھے پسند کرنے لگے تھے یہ سب باتیں میرے لئے نئی نہیں تھی میں ایک پھیانک تجربے سے گزر چکی تھی میرا دل ابھی تک اس صدمے کو بھی نہیں بھول پایا تھا اس لئے میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کون بند کر دیا اس کے بعد وہ رات بھر مجھے وقفے وقفے سے میسیج اور کال کرتے رہے حیرت کا جھٹکہ تو مجھے تب لگا جب اگلے ہی دن وہ اپنا رشتہ لے کر آ گئے میرے گھر والوں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اتنے بڑے لوگوں کو کام بٹھائیں پیپرز کے بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں بے یقینی کی کیفیت میں تھی اس گھر میں صرف میرے ہونے والے شہر اور سوسر تھے میری ساس کوتھ ہو جگی تھی اور میری نن انگلینڈ میں ہوتی تھی اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی شادی کی ساری شاپنگ میں نے خود کی تھی میرے گھر پر ان کا ڈرائیور آ جاتا تھا اور میں کبھی اپنی بہن تانیاں کے ساتھ تو کبھی امی کے ساتھ جا کر شاپنگ کراتی تھی یوں میں نے ہر چیز اپنی مرضی اور پسند سے لی تھی پھر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا میں اپنی خوش قسمتی پر رش کرتے نہیں تھک رہی تھی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جس زندگی کے بارے میں میں نے سوچا تھا میں نے خواہش کی تھی وہ سب کچھ مجھے مل گیا تھا اب ہر چیز میری دسترست میں تھی جب بھی تانیاں میرے گھر آتی تو ہر چیز کو رشک سے دیکھتی رہتی اور کہتی آپی تم کتنی خوش قسمت ہو اور میں اس بات پر مسکرہ دیتی میں تانیاں کی بھی کسی ایسے ہی انسان سے شادی کروانا چاہتی تھی مگر وہ پاگل ہمارے ماموں کے بیٹے زین کو پسند کرتی تھی دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے زین کی بہت معمولی سی جوب تھی میں اکثر تانیاں کو کہتی تھی کہ زین تمہیں کیا دے سکتا ہے میری مانو اسے چھوڑ دو میں تمہارا کسی بہت اچھے گھر میں رشتہ کروا دوں گی مگر وہ ہر بار میری بات کی نفی کر دیتی تھی محبت اور دل کی خوشی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے دولت اس کے لیے سانوی چیز تھی اکثر میرے سسر اور تانیاں کا آمنہ سامنا ہو جاتا تھا وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے اور اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیتے تھے اس بات کو تانیاں نے نوٹ کیا تھا اور جب اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ہس کر ٹال دیا میری سسر اچھی خاصی عمر کے تھے مگر وہ اپنا بہت زیادہ خیال لگتے تھے باقائی سے جن جاتے روزانہ سوہ شام ایکسرسائز کرتے اور اپنے خوراک کے بارے میں بہت زیادہ خیال لگتے تھے دیکھنے میں وہ میری شہر سے چند سال ہی بڑھے لگتے تھے میری شادی کو دو سال ہونے والے تھے اور اب تو میں ایک بچے کی ماں بھی بننے والی تھی ہم دونوں اس بات سے بہت زیادہ خوش تھے انہی دنوں گھر کی فضا میں سو گواریت پھیل گئی تھی میرے شہر نے جب یہ بتایا کہ میری سسر کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ان کے دلکھنے کام کرنا بلکل چھوڑ دیا ہے یہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی میرے شہر بہت زیادہ افسودہ تھے اور اپنے ابو کی وجہ سے رو بھی رہے تھے سسر بھی میرے ساتھ بہت اچھے تھے میرا بھی بہت قیاء رکھتے تھے یہ خبر سن کر مجھے بھی بڑا جھٹکا لگا تھا مگر اب کیا ہوگا میرے سسر خود ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس جینے کے لیے ایک ہی سال بچا ہے میرے شہر نے بہت کہا کہ کسی باہر کے ملک چلتے ہیں وہاں سے آپ کا علاج کرواتے ہیں مگر میرے سسر نے ایک نہیں سنی انہوں نے کہا ایک دن میرے سسر نے ایک وکیل کو گھر بلایا اور اسے وسیعت لکھوا دی کہ میرے مرنے کے بعد میری چاروں فیکٹریاں کسی فلاہی ادارے کے نام کر دی جائیں گی کیونکہ مبین میرا سکا بیٹا نہیں ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ساری جائدات میں غریبوں میں بانڈ دوں مبین کے نام صرف یہی بنگلا رہے گا اپنے سسر کی اس وسیعت سے میں اور مبین دونوں پریشان ہو گئے تھے ان کے مرنے کے بعد تو ہمارے حالات بہت خراب ہو جانے تھے تب ہی میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا کہ میں اپنے بہن تانیا کی شادی اپنے سسر سے کروا دوں گی ایک سال ہی کی تو بات ہے ایک سال کے بعد جب سسر مر جائیں گے تو بی بی کی حیثیت سے ساری جائدات تانیا کی ہو جائے گی اور ہم سب عیش کریں گے مبین اور میں نے سسر جی کو بڑی مشکل سے شادی کے لیے منا لیا تھا اور جب میں نے تانیا سے یہ بات کی تو وہ یہ سن کر حیران رہ گئی وہ بلکل بھی اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی بقول اس کے وہ ذہن کے ساتھ سچی محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرے گی میں نے بھی اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی بلاخر وہ میری بات مان گئی تب میں نے امی ابو سے بات کی انہیں بھی میں نے بہت مشکل سے منا لیا تھا کیونکہ میرے شوہر میرے سسر کی سکی اولاد نہیں تھے اس لیے میری بہن کی شادی سسر سے ہو سکتی تھی یوں تانیا رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی تھی اور دن پوری رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے اور اپنی مقصود میاد سے آگے جا رہے تھے میں اور تانیا پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہم انگلیوں پر دن گن گن کر گزار رہے تھے سسر ہمیشہ کی طرح چاکو چوبن تھے اور پہلے سے زیادہ ہشاش پشاش لگتے تھے وہ جب گھر میں ہوتے تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں اپنے بیوی تانیا کے ساتھ گزارتے تھے اور جب باہر ہوتے تھے تو میرے بیٹے کو اٹھائے رکھتے تھے انہیں اپنے پوتے کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی پہلے تو تانیا بجی بجی سی رہتی تھی مگر اب ایسے لگتا تھا وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہے مگر ہمارے ذہن میں یہی بات کردش کرتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے سوسر کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتے تب میں نے تانیا سے کہا کہ ان کی میڈیکل ریپورٹس کو ڈھونڈو فائل لگ گئی تھی مگر اچانک سے میرے سوسر اوپر سے آگئے انہوں نے وہ فائل تانیا کے ہاتھ سے لے لی تھی اور اسے لاکر میں رکھ دی تھی اور تانیا کو انہوں نے پیار سے بہلایا تھا تانیا کے کہنے پر بھی میرے سوسر اپنے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی میرے شوہر اب بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت میں رہنے لگے تھے وہ بہت زیادہ غصہ کرنے لگے تھے ان کا اپنے ابو کے ساتھ بھی کسی نہ کسی بات پر جھگڑا رہنے لگا تھا اس دن بھی وہ کمرے میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے جب میرے کمرے میں اچانک داخل ہونے پر وہ خاموش ہو گئے اس صورتحال سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی خوشگوار بات نہیں ہو رہی تھی مگر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میرے شوہر کو اپنے باپ سے کس بات پر مسئلہ ہے وہ تو اپنے ابو سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان کی ہر بات مانتے تھے وہ اپنے ابو کے ساتھ انچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے مگر اب انہیں کیا ہو گیا تھا وہ کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کرنے لگے تھے میں نے کئی بار ان سے اس بارے میں پوچھا مگر مجھے انہوں نے اس بات کا تسلیبک جواب نہیں دیا آج جب میں نے ان سے کمرے میں آنے کے بعد اس بارے میں پوچھا تو پہلے وہ خاموش ہو گئے پھر وہ کہنے لگے تم جانتی ہو ابو کی بیماری کے بارے میں اور تم یہ بھی سوچتی ہوگی کہ انہیں ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک سال تک زندہ رہیں گے مگر اب بھی ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے تانیا گھڑی تھی اس کا چہرہ پیلا پڑھ رہا تھا وہ کہنے لگی میرے ساتھ ہسپتال چلیں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس کی خراب طبیعت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اسے وقت میں اسے ہسپتال لے گئی مگر ڈاکٹر کی بات سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تانیا ماں بننے والی تھی یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی مگر تانیا یہ سن کر خوش ہو گئی تھی اور میں اس کی خوشی پر حیران رہ گئی تھی گھر آنے کے بعد جب میں نے یہ بات اپنے شہر کو بتائی تو ان کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر میں ڈر گئی تھی ان کے چہرے پر واضح تناؤ آ گیا تھا وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے میں نے کچھ بھی کہنے سننے اور پوچھنے کا ارادہ موقوف کر دیا اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی اگلے دن بھی ان کی کیفیت ایسی ہی رہی تھی وہ بغیر ناشتہ کیے چلے گئے تھے جبکہ میرے سوسر صاحب آج بہت زیادہ چمک رہے تھے وہ خوشی خوشی سے اپنے آفیس کے لیے رخصت ہو گئے جبکہ میں نے سارا دن اپنے شہر کی ادھوری باتوں کا محوم سمجھنے میں گزار دیا تھا آخر وہ مجھے کیا کہنے لگے تھے وہ مجھے کچھ بتانے والے تھے مگر پھر اوپر سے تانیا آ گئی اور واپس آنے کے بعد میں بھی تو ان سے کچھ پوچھ نہیں سکی تھی آج بھی وہ ناشتہ کیے بغیر گئے تھے میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی میں نے دو تین بار کال کی مگر انہوں نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا میں تانیا کے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس سے پہلے میرے سسر کو کچھ ہو گیا تو وہ اکیلی اس بچے کو کیسے سنبھالے گی اس کا کیسے خیال رکھے گی اور میں اپنے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی وہ تانیا کی شادی اتنی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ کرنے کے حق میں نہیں تھے مگر میں نے انہیں بہت مشکل سے منایا تھا اب میں ان کے سامنے کیا جھوٹ بولوں گی مگر حیرت تو مجھے تانیا کے رویے پر تھی وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھی بلکہ مطمئن اور پرس سکون لگتی تھی اور سچ کہوں تو وہ خوش لگتی تھی مگر کیوں یہ انقلاب کیسے آیا میں یہ سمجھنے سے کاثر تھی ابھی کچھ دن پہلے تک تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور اب آج جب میں نے تانیا سے اپنے سسر کی ریپورٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بات ہی بدل دی مجھے اپنی بہن تانیا اور سسر اور اپنے شہر ان تینوں کا رویہ بہت زیادہ حیران کر رہا تھا ان کی بدلتی کیفیت سے میں پریشان تھی اور سوچ کر میں پاگل ہونے کو تھی مگر کوئی میری بات کا جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا آخر چل کے آ رہا تھا یہاں پر جو میری نظر سے اوجھل تھا کچھ تو ایسا تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی جو میرے سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میں اس راز سے پردہ ہٹانے کو بیتاب تھی اگلے آنے والے دن مجھے مزید حیرت میں ڈال گئے تھے جب میرے شہر نے کہا ہم لوگ یہاں سے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اس گھر میں میرا دل نہیں لگ رہا مگر نئے گھر کا شوق مجھے پر جوش کر گیا مگر حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب مجھے یہ پتا چلا کہ تانیا اور میرے سسر صاحب اسی گھر میں رہیں گے صرف ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ہم ان سے الگ ہو رہے ہیں مگر کیوں کوئی مجھے اس بات کا جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا حیرت تو مجھے تانیا کو دیکھ کر ہوتی تھی اس نے تو اپنی آنکھیں جیسے ماتھے پر رکھ لی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سسر اور شہر کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے نیا گھر پہلے گھر کی نسبت تھوڑا سا چھوٹا تھا مگر یہ بھی بہت شاندار تھا اور یہ بھی میرے خوابوں کے محل جیسا ہی تھا ہمیں یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے نہ ہم تانیا لوگوں سے ملنے گئے اور نہ وہ لوگ یہاں پر آئے تھے میں نے جب اپنے شہر سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے سختی سے تاقید کی کہ میں ان سے اس بارے میں بات نہ کروں میں خود ہی سارا دن سوچتی اور الچتی رہتی آج میرے شہر کا موٹ قدرے بہتر تھا اس لئے میں نے سوچا کہ آج ان سے اس بارے میں بات کرتی ہوں میں نے ان سے کہا اس دن آپ کیا کہہ رہے تھے جب مجھے تانیا کے ساتھ ہسپتال جانا پڑ گیا تھا میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آخر کب تک میں تم سے یہ بات چھپاؤں گا آج بتا ہی دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ میں ان کی سکی اولاد نہیں ہوں اور دوسرا یہ کہ میری امی کا انتقال آج سے چھ سال پہلے ہوا تھا تب اببہ جی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے مگر مجھے شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے موبین کے اببو نے اس عمر میں دوسری شادی کر لی ہے میں نے انہیں دوسری شادی نہ کرنے دی پھر میں نے تم سے شادی کر لی اور اپنی زندگی سے مطمئن ہو گیا اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ میرے اببو کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اور وہ کچھ پریشان ہوا تھا مگر مجھے حیرت کا جھٹکہ تب لگا جب وہ اپنی جائداد کسی فلاہی ادارے کے نام کرنے والے تھے تب ہم نے جائداد کی لالت میں اببو کی دوسری شادی کروا دی پھر ایک دن میں اببو کی ڈاکٹر سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے اببو بالکل ٹھیک ہیں بس انہیں تھوڑا سا درد ہوا تھا جس کی دوائی میں نے دے دی ہے اور جب میں نے اببو سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ سب جھوٹ انہوں نے اس لئے بولا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے یہ سارا پلان کیا میرا موہ حیرت سے کھل گیا اس لئے میں ان سے ناراض ہوں اور انہیں چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں یہ سن کر میں نے کہا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے جو بھی کیا سو کیا مگر آپ نے جو کیا وہ خلط ہے نکاح کرنے کا حق اسلام نے انہیں دیا ہے عمر چاہے کوئی بھی ہو گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان نکاح کر لے اور گناہوں کے راستے پر چلنے سے بچے انہوں نے جو کیا اسلام کے حکم کے مطابق کیا آپ اپنا ذہن ان کی طرف سے صاف کر لیں تاکہ تانیا میری بہن اب میرے سسر کے ساتھ ہی اپنے زندگی گزارنا چاہتی تھی اگلے دن ہم ان لوگوں سے ملنے کے لئے آئے اور وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تانیا کو خوشباش اور مطمئن دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی وہ حقیقت جانتی ہے اور اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا مجھے دیر اللہ علیہ عم calling مجھے دیر ڈیر